اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مامنز فوڈ بلوگ آج مامنز آپ کے لئے لکھیں ایک مزیددار سی ریسپی جس کا نام ہے کیمہ چل چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ لیں گے ہم اکتیج کی اس کے اندر آئل ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کٹے ہوئے توپیاز ایٹ کریں گے انہیں اچھے سے ہم براون ہونے کے لئے رکھ دیں گے جیسے یہ لائٹ براون ہونے فیل ہو جائیں تو اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے گرم سالہ چال دال چھینی لاؤں بھڑی لائچی اور پھر اس کے بعد ہم یہاں اچھے سے فرائے کریں گے جیسے یہ گولڈن براون ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر کیمہ ایٹ کر دیں گے اور اسے چمچ کی مدد سے بھونیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے دو کٹے ہوئے ٹوماتر ہری مرچ ہس پہ ضرورت اور پھر چمچ کی مدد سے انہیں اچھے سے بھون کے مکس کریں گے کیاب دے کے ہم پندہ منٹ کے لئے اسے چھوڑ دیں گے یہ میں نے چکن کا کیمہ بنوایا تھا آپ میف اور میٹ کا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ میٹ اور بیف کا بھی لیتے ہیں تو اسے بھی ایسے ہی ہم بنائیں گے اسے ہم ٹوماتر اور کیمہ کے اپنے پانی سے اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد بارے سے ہم اسے چیک کریں گے کہ ہمارا کیمہ کہاں تک پہنچا آپ دے سکتے ہیں کہ ابھی اچھے سے نیم ہونا ہم چمچ کی مدد سے اسے ہلائیں گے تاکہ نیچے نہ لگ جائے اس کے بعد اس کے اندر ہم لال مچ کرش ڈالیں گے ہلدی ایٹ کریں گے اور نمک ایٹ کریں گے آپ ہس پہ ضرورت ایٹ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اور اسے چمچ کی مدد سے ہم ہلائیں گے اچھے سے کے بعد میں اس میں سبزیاں ایٹ کروں گے یہ اپشنال ہے یہ یہاں پہ میں نے ٹوماتر لیے تھے وان بول اور اسے میں اچھے سے اب بھون لوں گی یہ میں نے بول کی ہوئے تھے پہلے سے یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو سے تین کٹے ہوئے آلو یہ کیمے میں بہت ہی اچھا ذائقہ دیتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو میں بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اسے گھر پہ ٹرائے ضرور کیجئے گا 20 سے 25 منٹ کے بعد یہ ہمارا کیمہ ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی لذیذ اور مزیدار لگ رہے ہیں ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے پریزنٹیشن ہماری یہاں پہ بہت ضروری ہے میں نے یہاں پہ کاٹے ہوئی تھی مرچیں سبز مرچیں اور دھنیا اس کے ساتھ میں اسے ریپیزنٹ کروں گی اگر آپ نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو پریز میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ملتے ہم نئی ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ آپ فیس ملتے ہم این خٹمشان کریں گے